السلام علیکم کیا حال ہے جناب ای پریزیوم آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور بشرا حاضر ہے چھولا مری کی ریسیپی کے ساتھ یہ بنگلہ دیش کا ایک فیمس سیلڈ ہے اور بہت ہی سپائسی اور بہت ہی امی ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک پاؤ چینل لے کے ان کو اچھی طرح سے بائل کر لیا اور اس کے بعد ان نے چھنی میں رکھ کے ان کا پانی بلکل اچھے سے نکال دیا اور ساتھ میں میں نے ایک کھیرہ چاپ کر لیا چھوٹے چھوٹے چاپ کر لیا ساتھ میں ایک ٹیمارٹر ایک پیاز ایک بنچ دھنیا کا تھوڑا سا پدینہ اور تین سے چار ہری مرچیں ان سب کو میں نے باریک کٹ لیا تو یہاں پہ میری بہن جہاں ایسے جلدی سے اچھا سا مکس کر رہی ہیں سالٹ ڈال کے مینس ویجٹیبلز کے اوپر سالٹ ڈال رہی ہیں اور جب اچھے سی ویجٹیبلز نمکین ہو جائیں گی تو اس کے اوپر تھوڑی سی مسٹر آئل سے ڈریسنگ کریں گی تو یہاں پہ مسٹر آئل ڈریسل کر رہی ہیں اس کے اوپر اس کی اچھی سی ڈریسنگ کر رہی ہیں اور جب سارے ویجٹیبلز جو ہے وہ ہلکے ہلکے آئل سے کوٹ ہو جائیں گی تو انہیں مکس کریں گے چھولوں میں دیکھنے میں یہ سالٹ بہت ہی زیادہ سمپل ہے لیکن جب یہ ہماری نیبر جو بنگلے دیش سے ہیں میری بہت اچھی فرینڈ ہے جب یہ مجھے بنا کے بھیجتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کھا رہی ہوں بہت ہی اچھا فلیور آتا تھا میں کسی بھی ٹائم کتنا بھی کھا سکتی ہوں یہ تو اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بہانے ہم بہت سارے ویجٹیبلز جو ہے کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے آلیو آئل ہے یا مسٹر آئل ہے یہ بھی ڈائیٹ میں شامل کرنا ایک اچھا ایڈیا ہے کیونکہ اس کے بھی اپنے ہیلتھ بینیفٹس ہیں تو یہاں پہ ویجٹیبلز میں آئل اور نمک اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس میں آئل کی کوئنٹی انہوں نے تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے مطلب کہ فور ٹیبل سپونز اور یہ اس کو ٹیکسٹر دینے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگا تو یہاں پہ یہ ویجٹیبلز اور چھولے اچھے سے مکس کرنے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں پٹیٹو بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس دن ٹائم نہیں تھا تو میں نے پٹیٹو بوائل نہیں کیے لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ بالکل آثینٹک ریسپی ملے تو میں نے اپنی ان فرنڈ سے کہا کہ یہ خود ہی آپ کو سکھائے تو یہاں پہ اچھے سے مکس کر چکی ہیں اوپر سے اس کے ہم نے ڈالنا ہے نمکو اچھے نمکو وہ والا ہونا چاہیے جو سپائسی سا ہو کرکورا سا ہو تو یہاں پہ میں نے نمکو بھی بنگلہ دیش کی ہی کسی کمپنی کا لیا ہے اور میں بالکل آثینٹک فلیور لانے کے لئے وہی نمکو ڈال رہیوں پر نمکو کا ٹیسٹ وہ سیم ہی ہوتا ہے چاہے پاکستان کا ہو چاہے بنگلہ دیش کا ہو اور نمکو کے علاوہ تھوڑے سے میں رائس پافس اس پر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس مرمورے یا رائس پافس ہوں تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو وہ بالکل آپ سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جا چکا ہے نمکو تو اس کو آپ نے یہ کرنا ہے رمضان میں کہ سب کچھ پرپیئر کر کے رکھنا ہے اور انڈ پہ صرف مکس کرنا ہے پہلے سے مکس کر کے نہیں رکھنا کیونکہ جو اس کے سارے انگریڈینٹس ہیں ان کا الگ الگ سے کرنچ نہیں آئے گا سوفٹ ہو جائیں گے ویشٹیبلز پانی چھوڑ دیں گی نمکو سوفٹ ہو جائے گا گیلا ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ نے بالکل انڈ ٹائم پہ مکس کرنا یہ دیکھیں نہ اس میں ایکسٹر شوربہ ہے نہ آئل ہے نہ پانی ہے تو یہاں پہ ہمارا جھل موری ریڈی ہے تھوڑے سے میں نے اس پہ مرمورے ڈال دیئے ہیں اور اپنے ٹرائے ضرور کرنا ہے بہت ہیلڈی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے اور میں پھر آنگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ